بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم جب تھامس ویلارو نے اپنی چھوٹی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے لیکن آخر کار جب وہ معاملے کی تہہ تک پہنچا تو اس کو یقین ہی نہ آیا کہ دنیا میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں ناظرین اگر ہمیں سکول شروع کرنا بچوں کے لئے کسی بھی صورت آسان نہیں ہوتا اور اگر بچوں کو سکول میں ٹیچر بھی کوئی سخت مل جائے تو پہلے سے ڈرے بچے کسی بھی طرح سکول جانے کے لئے تیار نہیں ہوتے جب تھامس کو یہ سمجھ آگئی کہ اس کی بیٹی نے آگے پڑھنے سے ہی انکار کر دیا ہے اور وہ سکول کا نام سنتے ہی رونے لگتی ہے تو اسے اسی دن سمجھ آگئی کہ اسے وجہ تک پہنچنا ہوگا شروع میں تو اس کی بیٹی سکول خوشی خوشی جائے کرتی تھی لیکن اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ اس کی بیٹی سکول جانے سے کترانے لگی وقت کے ساتھ تھامس کی بیٹی ہر روز سکول جانے سے پہلے رونے لگتی اور اپنے ماں باپ کی منتیں کرتی کہ وہ اسے آج چھٹی کرنے دے دیں آخر اب ان کے گھر میں ہر صبح کو یہ ایک معمول بن چکا تھا تھامس کو بہت پریشانی ہو رہی تھی اور ہر روز اس کی بیٹی کی حالت بگڑتی چلی جا رہی تھی اور آخر کار یہ سب کچھ تھامس کی برداشت سے باہر ہو گیا دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے حتیٰ کہ اب اس کی بیٹی کے چہرے پر مسکراہت دن کے کسی بھی وقت دیکھنے کو نہیں ملتی تھی اسے بھی بتر یہ تھا کہ وہ اب سکول جانے سے ڈرنے لگی تھی اور ہر صبح ان والدین کو اس کے ساتھ سکول جانے پر راضی کرنے کے لیے اچھا خاصا جھگڑا کرنا پڑتا تھا آخر کار اس کی حالت اس قدر بگڑ گئی کہ ایک دن اس بچی نے بلکل واضح الفاظ میں اپنے والدین کو بتا دیا کہ میں مر جاؤں گی لیکن کسی بھی سورت سکول نہیں جاؤں گی تھامس نے بہت کوشش کی کہ وہ پتا چلا سکے کہ آخر اس کو مسئلہ کیا ہے اس نے اپنی بیٹی سے بھی کئی بار پوچھا لیکن ہر بار وہ انکار کر دیتی اور روتی سسکتی ایک ہی بات کہتی کہ میں نے اپنی ساری زندگی سکول نہیں جانا تھامس کو پتا تھا کہ وہ اسے یوں سکول نہیں چھڑا سکتا حال ہی میں اس کی بیٹی نے سکول بدلا تھا اور اس سے پہلے تک وہ ہمیشہ صبح صبح خوشی خوشی سکول چلی جایا کرتی تھی اور نہ صرف اس کے کئی دوست بن چکے تھے بلکہ اس کی پڑھائی میں بھی گریڈز بڑے ہی اچھے آتے تھے تھامس نے کافی سوچا اور اسے سمجھ آئی کہ اس کی بیٹی میں یہ تبدیلیاں تب آئیں جب اس نے نیا سکول شروع کیا تھامس خود کو بہت ہی زیادہ بے بس محسوس کر رہا تھا اور جتنا کہ اپنی بیٹی سے پوچھتا اتنی ہی اس کی بیٹی اسے دور ہوتی چلی جاتی اور روتی رہتی بلکل اسی وقت اسے کچھ اندازہ ہوا کہ آخر مسئلہ کیا ہے اس نے بہت سوچا اور پھر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یقیناً میری بیٹی کو اس کے کلاس فیلوز یا اس کا کوئی ٹیچر تنگ کرتا ہوگا اس کی بیٹی بڑے ہی لات پیار میں پلی بڑی ہی تھی اور اس لیے این ممکن تھا کہ ایسا ہی ہو تھامس کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کی بیٹی اسے کچھ بھی نہیں بتائے گی اس لیے اس نے خود صحیح معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا اس نے اس بارے میں بہت سوچا لیکن آخر کار وہ اس کی کلاس میں کیا کچھ ہو رہا ہے کیسے سن سکتا تھا اگر وہ ٹیچر کو کلاس میں بیٹھنے دینے کے لیے کہتا تو شاید اسے دیکھ کر اس کی بیٹی کے ساتھ وہ مسئلہ کوئی نہ کرتا اس وجہ سے اس کو حاضر دماغی سے سوچنا تھا تاکہ وہ مجرم کو ثبوت کے ساتھ پکڑ سکے اس وجہ سے اس نے خود سے ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ ڈیوائز بنائی اور اگلی صبح اس نے اپنی بیٹی کو بھیلا پھسلا کر اس کے بالوں میں اس ڈیوائز کو اس طرح سے پرو دیا کہ کوئی بھی اس کو بظاہر نہیں دیکھ سکتا تھا اس طرح وہ اب سب کچھ سن سکتا تھا اگرچہ اسے پتا تھا کہ یوں وہ خود بھی پھنس سکتا ہے لیکن اس کے لیے اپنی بیٹی سے آگے کچھ بھی نہیں تھا اس نے اپنی بیٹی کو بھی نہ بتایا کہ وہ یہ کچھ کر رہا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس پر توجہ دے اور پکڑی جائے تھامس کے لیے سارا دن انتظار کرنا بہت مشکل ثابت ہوا وہ اپنی بیٹی کو سکول سے واپس لیا اور جلد ہی اس کو سب کچھ سمجھ آنا شروع ہو گیا اس نے اپنی بیٹی کے بالوں سے یہ ریکارڈنگ ڈیوائس نکالی اور اس میں موجود ریکارڈنگ کو پلے کر دیا جلد ہی تھامس کو اپنے سارے سوالات کے جوابات ملنے والے تھے ساری ریکارڈنگ سننے کے بعد تھامس کا خون کھولنے لگا اور اس کا غصہ ساتھ میں آسمان پر تھا اسی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس معصوم بچی نے اتنی بڑی عذیت اتنے لمبے عرصے سے کیسے برداشت کی ریکارڈنگ میں اس کو ٹیچر کی بالکل واضح آواز سنائی دی یہ ٹیچر نہیں بلکہ ٹیچرز کے شعبے کی ایک کالی بھیڑ تھی تھامس کو ایک بار بھی یہ ٹیچر بچوں کے ساتھ آہستہ آواز میں بولتی ہوئی سنائی نہ دی بلکہ چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹنا اور گندی اور ننگی گالیاں دینا اس ٹیچر کے الفاظ میں عام الفاظ تھے یہ ٹیچر باتیں کم اور گالیاں زیادہ دیتی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ ٹیچر ان معصوم بچوں کو اس قدر ڈانٹ دیتی تھی کہ اگر کوئی بڑی عمر کا بھی شخص اس ذہنی عذیت سے گزرے تو وہ بھی کبھی سکول کی طرف مڑ کر دیکھنا گوارہ نہ کرے تھامس کا دل تو کر رہا تھا کہ ابھی جا کر ٹیچر کو گریبان سے پکڑ لے لیکن اس نے اکل سے کام لیا اور ماملے کو سٹیٹ سکول بورڈ کے پاس لے گیا سٹیٹ سکول بورڈ والوں نے اس کو معصوی جھوٹی تسلیوں کے اور کچھ نہ دیا اس وجہ سے تھامس نے اس سارے ماملے کو آن لائن لوگوں کے سپرت کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تھامس کی دعائیاں سنتے کانوں اور سمجھتے دماغوں تک پھنچنے لگیں اب اس کو میڈیا کی طرف سے بھی بہت زیادہ توجہ مل رہی تھی اور سینکڑوں لوگ اس کے ساتھ احتجاج میں شریک ہو رہے تھے ناظرین اگرامی ٹیچنگ ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس سے قابل عزت شعبہ شاید ہی کوئی ہو لیکن میں اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اس شعبے میں ایسی کالی بھیڑے بھی ہیں جو کہ اس شعبے کو ہمیشہ بدنام کرتی ہیں اگر آپ ہماری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹ باکس میں یس ضرور لکھیں ناظرین محترم اگرچہ کے میڈن پیلنڈ نام کا یہ بچہ بہت زیادہ لائق نہیں تھا لیکن آج تک اس کے والد کو اس کی پڑھائی کے بارے میں سکول سے کوئی خاص کمپلین موصول نہیں ہوئی تھی لیکن نئی کلاس میں وہ جب سے گیا تھا اس کے باپ کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پڑھائی میں کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک سے میرے بچے کو کیا ہو گیا کہ وہ پڑھائی میں اتنا برا ہو گیا ہے ایک دن جب وہ گھر آیا تو اس کی کاپی پر اس کی سکول کی ایک ٹیچر کی طرف سے اس کے باپ نے ایک نوٹ لکھا ہوا پڑھا جسے پڑھنے کے بعد اس کے باپ کو شکسہ ہوا کہ کہیں یہ ٹیچر ہی میرے بچے کی کمزوری کی وجہ تو نہیں بنی اس نوٹ میں لکھا تھا کہ اس بچے کی حالت افسوسناک اور قابل رحم ہے اس نے تین منٹس میں صرف تیرہ سوالوں کا جواب دیا ہے اس کے باپ کرس کو بھی یہ نوٹ پڑھ کر اپنی بے عصدی محسوس ہوئی ہیلیسہ باونک نام کی یہ ٹیچر سکول میں کئی سالوں سے پڑھا رہی تھی اور سکول میں اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ ایک بڑی ہی کھڑوز ٹیچر ہے اور اس کو متاثر کرنا بڑا ہی مشکل تصور کیا جاتا تھا کمیڈن کو بھی یہ ٹیچر پڑھاتی تھی اور اس سال کمیڈن کے ساتھ اس ٹیچر کی بلکل بھی نہ بن پائی اس کے باپ کو بھی یوں لگ رہا تھا کہ کمیڈن نے جو بھی کچھ کیا ہے وہ غلط ہی کیا ہے اور جب بھی وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو اس کی ٹیچر کی طرف سے لکھ کر بیجتی کی جاتی ہے جس میں اس کی ٹیچر بڑے ہی سخت الفاظ استعمال کرتی تھی اس ٹیچر کی منفی نکتہ چینی کا اس بچے کی شخصیت پر بڑا ہی منفی اثر پڑھا تھا اس کے باپ کو کمیڈن کے کتاب پر اس کی ٹیچر کی طرف سے لکھے گئے ان الفاظ کو پڑھ کر بہت غصہ آیا اس کو یوں لگ رہا تھا کہ اس کی ٹیچر اس کے بیٹے کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نکال رہی ہے اور اگرچہ وہ بھی چاہتا تھا کہ اس کا بچہ سکول میں اچھی طرح پڑھے لیکن اسے یہ بات بڑی ہی اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ اس کی ٹیچر کا یہ رویہ اس کی بیٹے کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا رہا تھا اگر اس کی ٹیچر میس باؤنیک کی طرف سے یہ حرکت پہلی بار ہوئی ہوتی تو یقیناً اس کے باپ کو اتنی زیادہ تکلیف نہ ہوتی لیکن چونکہ اس کی ٹیچر اس سال میں ایسے کہ یہ ایک نوٹ بھیج چکی تھی جس سے اس کے باپ کے لئے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ اس کے بیٹے کی ٹیچر اس کے ساتھ اب ذاتی حد تک نفرت کرتی ہے اب اس کے باپ نے بھی ٹھان لی تھی کہ اس کو ہر حال میں اس ٹیچر کو سبق سکھانا ہے اس نے ٹیچر کی اس زیادتی کو عام عوام تک پہنچانے کے لئے فیس بک پر یہ سارا معاملہ پوسٹ کیا اس کو تب بے حد حیرت ہوئی جب یہ پوسٹ دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی عوام کی کمنٹس یہی تھیں کہ اس ٹیچر نے اس بچے کو اس بری طرح بے عزت کر کے اس کی عزت نفس کو مجروع کیا ہے اب اس بچے اور اس کے والد کو کچھ حد تک حوصلہ ملا تھا اور وہ مزید کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتے تھے لیکن انٹرنیٹ اس معاملے کو اب ختم نہیں ہونے دے رہا تھا اسی حسنہ میں کسی شخص نے ایک آن لائن پیٹیشن شروع کر دی جس میں اس نے اس ٹیچر کو سکول سے نکالنے کے بارے میں لکھا کرس کو اندازہ نہیں تھا کہ عوام اس کی اس معاملے میں اتنی زیادہ سپورٹ کرے گی اور اس کی اور اس کے بچے کی کہانی اتنے زیادہ لوگوں کو متاثر کر پائے گی اب پیٹیشن کے معاملات زیادہ سنجیدہ ہوتے جا رہے تھے اور اگر اس ٹیچر نے خود کو بچانے کے لیے کچھ نہ کیا اس کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ اس عورت کو ٹیچر کی نوکری سے فارق کیا جائے تاکہ ان بچوں کی تکالیف کا ازالہ ہو سکے جو کہ اس ٹیچر کے اس منفی رویے کا نشانہ بنے تھے لیکن پھر اسی اثنان میں ٹیچر کا ایک گروپ مس باؤنیک کی سائٹ لینے لگا اور ان کا موقف یہ تھا کہ اس نے جو بھی کیا ہے اس کی وجہ سے اس کو نوکری سے نکالنا کسی بھی طرح انصاف نہیں ہے اگرچہ وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ اس نے غلط کیا ہے لیکن ان کا موقف تھا کہ یوں ٹیچر کو اس بات پر نوکری سے نکالنا نہیں بنتا بلکہ اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے بعض لوگوں نے تو اس معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے کرس کے خلاف ہی باتیں کرنا شروع کر دیں اور کہنا شروع کر دیا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ فیس بک سے توجہ ہٹا کر اپنے بچے پر توجہ دے اور اگر اس نے اپنے بچے کو ٹھیک سے گھر کا کام کروایا ہوتا تو ٹیچر کے لیے یہ سب کچھ لکھنے کی نوبت ہی نہ آتی لیکن آخر کار ان تمام لوگوں کی آواز دب کر رہ گئی اور آخر تمام لوگ اس بات پر ازمند ہو گئے کہ اتنے چھوٹے بچے کی اس قدر روزانہ کی بنیاد پر تظلیل کرنا اس کے ساتھ ذاتی حد تک اتر جانا یقیناً ایک ٹیچر کو کسی بھی طرح زیب نہیں دیتا یہ بات بھی اب سامنے آ چکی تھی کہ مس باؤنک جلد ہی ماں بننے والی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ چڑچڑا پن ان کی طبیعت میں اسی وجہ سے ہی آیا ہو لیکن یہاں ایک بات بڑی ہی غور طلب ہے کہ مس باؤنک تب کیا کریں گی جب ایک دن وہ کرس کی جگہ ہوں گی اور کوئی ٹیچر ان کی اولاد کی عزت نفس یوں روزانہ کی بنیاد پر مجروح کرے گا لیکن ان کمیڈن کی کہانی والدین اور اسازہ دونوں کے لیے ہی ایک سبق ہے اور بچوں سے جتنا پیار اور بہلا فسلہ کے کام لیا جا سکتا ہے اس کے مقابلے میں ان کو پریشان کر کے کسی بھی طرح ان کی اخلاقی پرورش ممکن نہیں ہو پاتی